نبشکار دوستو آج ہم بات کریں گا آخر کس طرح سے ڈلی ستر بجار کے اندر آپ ایک اچھا ہول سیلر ڈھون سکتے ہیں ڈلی ستر بجاری نہیں یہ دوستو ایک ایسی جانکاری ہے جو آپ کو ہر ہول سیل بجار کے اندر کام آئے گی چاہے آپ بہت چھوٹے بیاپاری ہیں چاہے آپ بہت بڑے بیاپاری ہیں ڈلی کے کسی بھی بجار کے بارے میں دوستو آج آپ کو جانکاری دینے کے لیے جا رہا ہوں چاہے جیپر کے کرتیوں کے باجار کی بات کریں چاہے بنارس کی ساڑیوں کے باجار کی بات کریں چاہے فروج آباد کے چوڑیوں کی بات کریں آگرہ کے جوتا فیکٹری کی بات کریں دوستو آپ کس طرح سے ایک اصلی ہول سیلر کو ڈھونڈ سکتے ہیں کچھ ایک پوائنٹ ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں پورا ویڈیو دیکھئے گا آپ کے بہت کام کی جانکاری ہے بڑی مشکل سے دوستو میں نے بہت سارے لوگوں کو سرچ کیا بہت گوگل پہ بھی کھانا بہت مارکٹ میں پرسنلی جا کے بھی جانکاری کریں آپ سب جانتے ہیں دوستو پورے دلی انسیار میں بلوک شوٹ کرتا ہوں کو بتاتا ہوں کہاں پر کیا سستہ اور اچھا ملتا ہے اس لئے پلیز ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ کے بہت کام کی جانکاری ہے دیکھئے سب سے پہلا ہمارا پلس پوائنٹ مائنس پوائنٹ دونوں کی ہم بات کریں گے اگر آپ کو یہ نیا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے سب سے پہلے ایک ہول سیلر اچھا اور ہول سیلر کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کیا اوپائے کرتے ہو شروعاتی دور میں سب لوگ جو کرتے ہیں اور وہیں سے دوستو فروڈ گری کا یا کہیں دھوکہ دھڑی کا یا کہیں آپ کو بے بکوب بنانے کا پہلا سٹیپ آپ اپنے گھر سے چلنا شروع کر دیتے ہو تین چار طریقے ہیں آپ کے پاس ہول سیلر دونے کے گھر بیٹھ کے جو آپ اکثر استعمال کرتے ہو آپ نے 99% جنتہ جو ہے نا جتنے بھی آپ آرہی ہیں چھوٹے بھی آپ آرہی ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں 5,000,10,000,15,000,20,000 لگا کے اپنا بزنس سٹارٹ کروں گا وہ لوگ جو اپناتے ہیں وہ یہ اپناتے ہیں وہ گوگل پہ جاتے ہیں اور ٹائپ کرتے ہیں ڈلی صدر بجار کا ایک اصلی ہول سیلر اب سنیے کھیل شروع ہو گیا تو جیسی آپ یہ ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے دو تین ویب سائٹ کھل کے آئیں گے ہو سکتا ہے پہلی ویب سائٹ جس ڈیل کی کھل کے آ جائے جیٹی کے نام سے جو ویہ پاری ہیں اس پر ہو سکتا ہے پہلے سے ان کو ایکاؤنٹ بناو تو ان کو پتا ہونا چاہیے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے انڈیا مارٹ کی ویب سائٹ کھل کے آ جائے ہو سکتا ہے اس ہول سیلر کی پرسنل ویب سائٹ جو اس نے خود بنا رکھی ہوگی تو وہ بھی کھل کے آپ کے سامنے آ سکتی ہے شوشل میڈیا کے دور پر بہت سارا فراوڈ گری کا کام بھی ہوتا ہے بہت سارا زیلون کام بھی ہوتا ہے آپ سنیے گا جھان سے اگر آپ نے سرچ کر لیا ڈلی صدر بجار کا ایک اصلی ہول سیلر گوگل پہ کیونکہ آپ سب سے پہلے گوگل سے شروعات کریں گے آپ دیکھنا اس پر کھل کے کیا آئے گا سب سے پہلی لسٹ کھل کے آئے گی ٹاپ فائیو ہول سیلرز آپ نے جو بھی پروڈٹ سرچ کرو آپ نے لپسک سرچ کیا ہے آپ نے کھل کے سرچ کیا ہے اس پر لسٹ کھل کے آئے گی ٹاپ فائیو یا ٹاپ ٹین ہول سیلرز آف کھل سیلرز آف کھل کے دلی صدر بجار اب آپ اس پر کلک کر دو گئی اب کلک کرتے ہیں ان کے ایک لسٹ ایک ساتھ ان کے نام کھل کے آ جائیں گے لیکن اس کے پیچھے کی کہانی آپ کو پتا ہے کیا ہے اس کے پیچھے کی کہانی یہ کہ اس دکاندار نے ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ وہ ہول سیلر ہے کی نہیں ہے ہمیں یہ بھی کنفرم نہیں کہ وہ منفکچر ہے کی نہیں ہے ہمیں یہ بھی کنفرم نہیں کہ وہ ریٹیلر ہے کی نہیں ہے ہمیں کچھ بھی کنفرم نہیں ہے لیکن یہ کنفرم ہو چکا ہے یہاں پر کہ اس بندے نے اس ہول سیلر نے دوسری کمپنی کو ہائر کیا ہوا ہے کہ تو میرا ایڈیوٹیزمنٹ گوگل پہ چلا جس کے بدلے میں اس نے اس کمپنی کو پیکیز دے رکھا ہے پیسے دے رکھیں جو جتنا زیادہ پیسہ دیتا ہے گوگل پر وہی چیزیں ٹاپ پر آ کے شو ہوتی ہیں یہ سب کیسے چلتا ہے یہ پورا بھائی بہت بڑا کھیل ہے اس کو سمجھئے آپ نے سرچیا ہول سیلر ہول سیلر کے نام پر پانچ بیس لوگ کھل کے آئے یا دس لوگ کھل کے آئے دس میں سب سے پہلے نمبر پر وہ کھل کے آئے جس نے زیادہ پیسہ دیا دوسرے نمبر پر وہ کھل کے آئے جس نے کم پیسی دیا تیسرے نمبر پر اور کم پیسے والا کھل کے آیا ایسی کر کے پوری لسٹ کھل کے آئی ہے اب ہو سکتا ہے جو اصلی ہول سیلر ہو اس کو اتنا ٹائم ہی نہ ہو کہ وہ اپنا کسی ویب سیٹ پر چاہے جس جائل ہو چاہے انڈیا مارٹ ہو کسی بجا کے اپنی ویب سیٹ بنوائے اس کے بدلے میں لوگوں کو پیسے دے پھر وہ لوگ پیسے لینے کے بعد میں اس پوری ویب سیٹ کا فرضی ریویو کریں فرضی ریویو سمجھتے ہیں آپ فرضی ریویو کا مطلب یہ کو اس کے کومنٹ شکشن میں لکھا ہوگا very nice product آپ بہت اچھے ہول سیلر ہو آپ نے کم پیسے میں زیادہ مال دے دیا بھئیہ آپ کی کرپا سے میری نوکری لگ گئی بھئیہ آپ کی کرپا سے میری دکھان اتنی چل رہی ہے میں امیر ہو گیا یہ سارے فیک ریویز ہوتے ہیں جن کی ویجے سے جتنے بھی کسوے کے اندر لوگ دیکھتے ہیں وہ لوگ بات ہم آ جاتے ہیں اور یہ ہی نہیں ان کو یہ تک پتہ رہتا ہے دیکھئے اس کھیل کو سمجھ یہ گلتی آپ کی نہیں ہے اس میں ہوتا کیا ہے ان لوگوں کو ان کی تیم ہوتی ہے وہ اتنی ہائی فائی ہوتی ہے اتنی ہیوی اتنی انٹیلیجنٹ ٹیم ہوتی ہے وہ یہ تک جانتی ہے کہ آپ دلی صدر بجار کے ہول سیلر کے بارے میں کیا کیا سرچ کر سکتی ہو یہ تک پڑے لکھے ہو تو آپ سرچ کرو گئے دوسرا دوسرا دوسرے اگر آپ پڑے لکھے ہوں گے تو آپ ان کی ورڈز کا استعمال کریں گے اور وہ اپنی ویب سائٹ کو انہی کی ورڈز پر رنگ کرواتے ہیں جب بھی کوئی بند آئے گا اور ٹائپ کرے گا اس کی ورڈز کو سب سے پہلے ان کا page کھل کے آئے گا اب جو اصلی دیاپاری اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی اور کو اصلی دیاپاری سمجھ کے اس موالے میں پہنچ گئے ہیں اب بات کرتے ہیں دوسرے نمبر کی زیادہ پڑے لیکھتے بول ایسا کریں گے اب یہ دے آپ کم پڑے لیکھے تو پھر آپ کیا سرچ کروگے آپ سرچ کروگے فال ہوگے مائک ٹائپ کروگے بول کے ٹائپ کر دوگے ڈلی سدربجار کا سب سے ستہ سامان کا ملتا ہے ڈلی اول سیل مارکٹ سدربجار اول سیل مارکٹ کاسمیٹک اول سیل مارکٹ انہوں نے ان کیورڈز کو بھی رینک کرا رکھا ہے اپنی اپنی ویبسائٹ پر یعنی کہ آپ یہ بھی سرچ کروگے تب بھی آپ وہیں جا کر پہنچ ہوگے کیونکہ انہوں نے پیکیج لے رکھیں بڑے بڑے تو آپ سے میں نبیدن کروں گا کہ گوگل کی بات کو 99% آپ 98% 95% آپ جھوٹ سمجھیں باقی کیول 5% دوستو آپ اصلی سمجھیں اسی لئے ریکویسٹ ہے آپ کی آپ کا بہت محنت کا پیسہ ہے پلیز آپ سے ہاتھ جوڑ کر بنتی ہے اس کو ویسٹ مت کریے صحیح جگہ انویسٹ کریے اور صحیح بیاپار کریے کوئی بھی کریے چھوٹا کام کوئی نہیں ہوتا آپ کوس میٹ کا کام کریے آپ کو پتا ہے چائے والوں نے ٹھیلے کھولے تھے کچھ سال پہلے وہ آج بڑے بڑے برانڈ بن چکے ہیں چھوٹے سے لوگ یوگ شبر سے اپنی یاترہ شروع کرتے ہیں کتنے تگڑے تگڑے فرم چلا رہے ہیں ایسے بہت سارے اگزامپل ہیں دیش کے اندر آپ بھی کر سکتے ہیں بڑے آرام سے کوئی مشکل کام نہیں کرنا اب ہم دوسرے نمبر کی بات کرتے ہیں یہ ہم نے گوگل کی بات کر لی اب بات کرتے ہیں یوٹیوب کی آپ یوٹیوب پہ آ جاؤ گے پھر سے وہی پیمنٹ والی بات اب ہمیں کر رہا تھا اس نے پیکیز لیا تھا اب ہمیں آگے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر رہے ہیں دلی صدر بجار ہولسیل مارکیٹ اب یوٹیوب پہ بھی کھیل سمجھنا آپ یوٹیوب پہ بھی آپ سرچ کر رہے ہیں دلی صدر بجار ہولسیل مارکیٹ سب سے ٹاپ پہ جو ویڈیو کھل کے آ رہی ہے اس کے نیچے کونے میں لکھاؤ گا A اور D کیا بولا میں نے اس کے کونے میں لکھاؤ گا A اور D AD کا مطلب ہوتا ہے AD یعنی کہ یہ جو ویڈیو آپ سب سے ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں چاہے دلی صدر بجار میں دیکھ رہے ہیں چاہے آپ صدر بجار ہولسیل مارکیٹ چاہے آپ قوسیٹیگ ہولسیل مارکیٹ یہ ساری کی ساری ویڈیو پیٹ ویڈیوز ہیں پیٹ ویڈیو کا مطلب یہ ہے یہ ساری ساری کیمپے رن ہو رہے ہیں گیرنٹین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری لوگ غلط کیمپے رن کرتے ہیں بہت سے ایسی بھی اچھے لوگ ہو سکتے ہیں جو صحیح کیمپ پر رن کر رہے ہیں لیکن یہ وہ ویڈیوز ہیں جن ویڈیوز کی ویسے آپ سب سے پہلے سرچ کرتے اس ویڈیو پر کلک کر دیتے ہیں اور آپ پھڑا پھڑا سے بندے کو کول لگا گیا آپ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی لئے آپ پہلی ویڈیو تو دیکھ رہے ہو لیکن ترانت اس کے بعد دوسری ویڈیو دیکھو تیسری دیکھو پھر چوتھی دیکھو پھر پانچ میں دیکھو اور ایک بندے سے پاند بات کرو پانچ سے دس سے بیس سے بات کرو کوئی پابندی نہیں کہ آپ ایک ہی سے بات کرو کہ دس سے بات نہیں کرو گے اب تیسری جگہ دوستو آتی ہے جو زیادہ تر ہے بہت سارے کیسز کے اندر ہوتی ہے کہ آپ رینڈوملی فیس بک یا انسٹرگرام چلا رہے ہو رینڈوملی ایسے کچھ بھی چلا رہے ہو ایسے کر رہے ہو ایسے کرتے ہیں اچانک سے آپ کے سامنے آگئی پچیس پیسے کے لپسٹک بھائی بھائی دل لے ستر بجار کا یہ آئٹم آپ کو ملے ان ساری باتوں سے اصلی ہول سیلر کا کوئی تعلقات نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اصلی ہول سیلر نہیں ہو سکتا لیکن یہ پوری گیرنٹی نہیں کہ یہی بندہ اصلی ہول سیلر ہوگا یا پھر اصلی ہول سیلر اس طرح چلا چلا کہ آپ کو سامان کی ریٹ بتائے گا اور آپ سے کہہ گا کہ آؤ اور یہاں سے مال لو اب سمجھئے پوری کہانی کیا ہے کہانی کا نچوڑ چوڑ یہ ہے کہ آپ جس بھی شہر میں اپنا بجنس سٹارٹ کر رہے ہیں چاہے آپ کا گاؤں ہیں چاہے آپ کا کسوہ ہے چاہے آپ کا شہر چھوٹا ہے یا پھر بڑا شہر ہے تو آپ اپنے شہر کے ایسے ویاپاری کے بات جائیے جس ویاپاری کا سیل ایک سال کا لگوک پچاس لاک روپے یا سال ایک کروڑ یا ڈیر کروڑ ہوتا ہے وہ جہاں سے اپنا مال لے کے آتا ہے دوستو وہ ایک اصلی ہوسیلر سے لاتا ہے اگر آپ کو وہ ویاپاری آپ کا کوئی رشتہ دار ہے یا دودھ دراج کا یا کوئی آپ کا یار میتر ہے تو اس کے جریعے سے اس ویاپاری سے پوچھو وہ مال کہاں سے لاتا ہے ہو سکتا ہے وہ جو مال لاتا ہے سپوز کرو وہ لیپسٹک لاتا ہوا دس روپے کی تو آپ کو وہی لیپسٹک اس ویاپاری سے جہاں سے وہ لے کے آتا ہے آپ کو دس روپے کی ملے گی اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے وہ جو بندہ مال اٹھاتا ہے وہ ایک اٹھا مال اٹھاتا ہے وہ نے پچاس ہزار کی لپسٹک پیک کر دو چالیس ہزار کی لپسٹک پیک کر دو اور آپ کے پاس پورا وجہٹی پچاس ہزار کا جس میں آپ کو لپسٹک بھی چاہیے آپ کو بندی بھی چاہیے آپ کو مہندی بھی چاہیے آپ کو نیل پینٹ بھی چاہیے اور آپ کو اور بھی اٹرم سٹرم بہت ساری چیزیں آپ کو چاہیے تو آپ کو اس ریٹ میں وہ سامان نہیں ملے گا جس ریٹ میں اس کو ملا ہے کیونکہ اس نے سٹاک پورا اٹھایا تھا لیکن آپ کو اس سے تھوڑا سمیہ کا لکھے سامان مل جائے گا جب اس سامان کو آپ ریسیل کر دیں گے آپ بیچ دیں گے دھیرے دھیرے کر کے آپ کا بیوکسہ بڑھے گا تو پھر آپ کو وہ ہول سیلر جو اس کو جس ریٹ میں دیتا تھا تو اسی ریٹ میں آپ کو دینا شروع کر دیا کیونکہ آپ کا سامان مال خریدنے کا سپلائی کرنے کا بجٹ بھی زیادہ ہو چکا ہوگا یہ تو ہو گئی بات جب کوئی دکان در آپ کو بتا دے گا تو آپ کو صحیح ہو ساریلر کا محلوم چل جائے گا ایک اور جنرل طریقہ ہے وہ طریقہ یہ سپوچ کروئے آپ کو جانا ہے سدربجار دلی اور آپ کو خریدنا ہے کسمنٹک تو آپ سب سے پہلے نئی دلی اترائیں گے ایک ہے آپ کا کتب روڑ چوک ایک ہے آپ کا مٹکے والی گلی ایک ہے آپ کی پان منڈی تو اس طرح کی پورے سدربجار کے اندر 20-30-40 گلیاں ہیں اب ان گلیوں کے اندر دوستو ہول سیلر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ ہول سیلر باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو ایک ایسی دکان پر جانا ہے جو دکان سائز میں بہت بڑی ہو اور اس دکان پر اور جیسے آپ دکان پر جائیں گے تو وہ ہول سیلر جو ہوگا وہ جروری نہیں ہے آپ کے لئے چائے ناستہ یا پھر کولٹنگ مانگائے گا اس کے پاس تو اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا وہ آپ سے زیادہ بات بھی کر سکے چھوٹو پرچا لے گا ہاں سر آپ کو کتنا مال چاہیے ابھی لوڈ ہو رہا ہے آپ کا مال اور وہ بھی بھیجباد ہو کیا ہو گیا اس کا فون چلتا رہے گا فون نہیں چلے گا تو بل بنانے بجی رہے گا بل نہیں بنائے گا تو اپنے سٹاپ کو منیز کرنے بجی رہے گا لیکن وہ بندہ فری نہیں آپ کو ملے گا اتنا فری نہیں ملے گا کہ آپ کو پہلے بٹھائے گا پھر آپ کو دو چاہر چٹکولے سنائے گا یہ کاتھ آپ کو شائری سنائے گا تب جا کر آپ کی شروعات کرے گا سامان باندھنے کی یا سامان پیک کروانے کی یہ ہو گیا آپ کا تیسرا طریقہ یعنی کی گوگل پہ بسواس پورا مت کرنا فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام پورا بسواس مت کرنا بسواس کرنا کسی ایسے شہر کے دکاندار بڑے دکاندار پر جس کا پچاس لاک سے ایک کرو ڈیر کرو کا ترنوبر ہو منتھلی جس کی سیل ہو اس سے پوچھنا وہ آپ کو بتا دے گا وہ نہیں بتاتا ہے تو پھر خود جا کے مارکٹ میں جا کے پوری مارکٹ میں ہوگی کو ریسرچ کرنا کوئی بات نہیں مہینے دو مہینے میں خراب ہوں گے ہو جانے تو کوئی سمسٹے والی بات نہیں ہے پانچ ہزار روپے کا مال لانا بیس ہزار کا مال لانا دس ہزار کا مال لانا جب آپ دو چار بار یہ ٹرانجیکشن کریں دوستو تو پھر آپ کو خود ہی سمجھ ماں جائے گا کہ کہاں سے مال سستہ آتا ہے اور کہاں سے ماغ مہدہ آتا ہے ایک بار پھر سے ایک ضروری بات بتانا چاہ رہا ہوں رستے میں کوئی بھی ویکتی یہ آپ کو ملے کسی بھی ہول سیل مارکٹ کے اندر جو فری کھڑا ملے اس سے مت پوچھنا یہ ہول سیل مارکٹ کہا ہے جس کے آدمے کھیلا ہو یا جو جلدی میں جا رہا ہو یا آپ کو ایسا محسوس ہو جا کسی کو دیکھ کر کہ یہ بھی میری طرح ویاپاری ہے اور بجار میں سامان لینے کے لیے آیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کے شہر کا بڑا دکاندار نہ ہو کسی دوسرے شہر کا بڑا دکاندار ہو جو اس شہر میں اسی چیز کو خریدنے آیا ہے اور جس چیز کو آپ خریدنے کے لیے آئے ہیں تو دوستو اس کو بھی پتا ہے کہ ہول سیل کی دکان کہاں پر ہے سمجھ گیا بات کو اس لیے آپ اس کے ساتھ بھی جا کے ہول سیل کی دکانوں کا پتہ لگا سکتے ہیں کیونکہ وہ بندہ کئی وار آتا رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ ہول سیل کی دکان کا حمل تھی ہے تو یہ کچھ پوائنٹ ہے ان کو آپ کو دھیار رکھنا ہے ہول سیل کی مارکٹ میں لاکھ روپے کا ایک دن میں مال بیچ رہے ہیں لیکن ہول سیل کے علاوہ بہت سارے ایسے طریقے ہیں جہاں سے ایک ایک دن کی سیل آدمی پانچ پانچ لاکھ روپے بیچ بیس لاکھ روپے کر رہا ہے وہ بھی گھر بیٹھ کے اتنی تگری سیل ہو رہی ہے ویڈیو کے سالہ کا ہمیں کومنٹ شکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پر نہیں ہے تو پریس کریں سبسکرائب اب ہم اس پیج پر چینل پر اپ ڈیٹس رہیں گے بیچ میں تھوڑے اپ ڈیٹ نہیں ہو پائے تھے اس کے لئے بہت سارے مارکٹ ہیں جن کو ایکسپلور کر رہیں گے ہم دھیرے کر کے ساری باتیں بتائیں گے سمیہ کا آبھاب ہے اس لئے ویڈر وائز میں خود ہی جا کر صدر بجار کی بہت ساری گلیاں ہیں پان منڈی ہے روئی منڈی ہے ادھر آپ کی مٹکے والی گلی ہے ادھر دھرم سالہ کے آس پاس والا مارکٹ ہے ادھر پیچھے جائیں گے ادھر آپ کو سٹینٹس بگرہ ہوتے ہیں یہ ساری چیئے مل جائیں گی ادھر آپ کی جھنڈے والی مارکٹ ہے جہاں جو فلیگ نہ ملتے ہیں فلیگ بگرہ ملتے ہیں وہ والی مارکٹ ہے تو ایسی بہت ساری مارکٹ ہیں صدر بجار صدر بجار ایک ایسیا کا سب سے اڑا باجہ ہے اس کے اندر آپ کو کیا بتاؤں میں سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں کا اونٹے تک کا جو بھی استعمال آپ کرتے ہیں خانے پینے سے لے کر اوپر سے نیچے تک جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں ہر چیز آپ کو ملتی ہے صدر بجار کے اندر اس لئے صدر بجار کو بلکل چھوٹا بجار نہ سمجھا جائے اور صدر بجار کو یہ بھی نہیں سمجھا جائے وہاں پر سب کچھ نگلی ملتا ہے صدر بجار میں بہت ساری چیزیں اصلی ملتی ہیں صدر بجار بہت بڑا باجار ہے پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے نمشکار